بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول کریم اما بعد دروس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی انیسویں قسط ہے سابقہ قسط میں صحابہ اکرام کی ابتدائی حجرت دار و ندوہ میں کفار کا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا مشورہ کرنا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جانا ان چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیگر صحابہ کی طرح حجرت کا ارادہ کیا تھا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حجرت کرلوں مدینہ منورہ کی طرف تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رکا کہ آپ رک جائیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کسی بہتر ساتھی کا انتظام فرما دیں پھر اس دن جس کا ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سیدہ آئیسہ رضی اللہ عنہ نے چھوٹی عمر میں تھی تو وہ فرماتی ہے کہ مجھے اس بات کا پتا نہیں تھا کہ خوشی سے بھی لوگ روتے ہیں مجھے اس بات کا اس دن پتا چلا جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر دبہر کے وقت تشریف لائے حضور علیہ نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت ہوئی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارزکیря رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے بھی ساتھ ہمیں ہجرت کی اجازت ہوگی حضور علیہ نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر ہجرت میں آپ کے ساتھی ہوں گے تو اس خبر کو سنن کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوشی سے روئے تو اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں خوشی سے بھی لوگوں کے آنسوں نکل آتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نارج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دو اونٹنیاں بقائدہ اس کام کے لئے خریدی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا اور وہ اونٹنیاں ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان پر سواری کر کے ہم جائیں گے اور میں آپ کو ان میں سے ایک اونٹنی حدیعہ کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں اونٹنی کو خریدوں گا اب حضور علیہ السلام نے یہاں اونٹنی کو خریدہ حالانکہ اس سے پہلے بھی بات بھی حضور علیہ السلام پہ سینکڑوں مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال نشاور کیا لیکن اس مرتبہ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر میں اونٹنی خریدوں گا اور ابو حضرت ابو بکر نے کہا جی رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں اور حضور علیہ السلام نے بعد روایت میں دو سو درم اور بعد روایت میں چار سو درم کہ حضور نے وہ اونٹنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خریدی اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ حجرت ایک مستقل عبادت ہے ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حجرت کے سفر میں جو یہ خرچ ہو رہا ہے یہ میرا اپنا ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی خرچ ہو اس لیے حدیعہ پبول نہیں کیا بلکہ پیسے دیئے اور پیسے دینے کے بعد وہ اونٹنی خرید کے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی اب رات کا وقت تہہ ہو گیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں تہہ کر کے حضور گھر تشریف لے گئے اور ادھر دار و ندبہ کا مشورہ فائنل ہو گیا تھا انہوں نے رات کے وقت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں سومپیں کیونکہ کفار بارحال حضور علیہ وسلم کو صادق و امین ہی سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے امانت حضور کے پاس ہی رکھی ہوئی تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت حضرت علیہ وسلم کے سپردگی ان کو اپنے بستر پر سولایا ادھر کفار نے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے حضور علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے ایک مٹی کی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی جو ان کے سروں پہ اور ان کے آنکھوں میں پڑ گئی جس سے ان کو نظر نہیں آیا حضور علیہ السلام ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے گزر گئے یہاں اس واقعے کو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تعبیرات کے ساتھ بیان کی ہے ہم نے چونکہ جلدی سیرت کا سفر کرنا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے وہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضور علیہ السلام کو لیا اور انہوں نے سفر شنو کر دیا اب امام بحیقی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سفر کے دوران حضور علیہ السلام جب چل رہے ہیں تو یہ پہلا سفر ہے جو غار سور کی طرف ہو رہا ہے تو حضرت ابو بکر کبھی حضور کے آگے چل رہے ہیں کبھی حضور کے پیچھے چل رہے ہیں کبھی حضور کے برابر چل رہے ہیں حضور نے پوچھا ابو بکر کیا کر رہے ہیں کیا ہوا ہے آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی نقصان پہنچے تو سب سے پہلے مجھے ہی پہنچے جب میں یہ سوچتا ہوں کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہو سامنے تو پہر میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں کہ اگر آگے سے کوئی خطرہ آئے گا تو سب سے پہلے اس کا سامنا میں کروں گا آپ کے برابر ہوتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے قریب پہنچ جائے تو میں آپ کے دفاع کے لیے آگے حاضر ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے رات کے وقت یہ غار میں پہنچ گئے اور قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانی اثنین اِذْهُمَا فِي الْغَار اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی مدد تو کی ہے کہ جب وہ دو میں سے دوسرا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کوئی صاحب کہا گیا ثانی اثنین کہا گیا اور یہ حضرات غار میں پہنچ گئے اب یہاں اگلے دن کفار نے جب گھر کھولا اور دیکھا کہ یہاں تو حضرت علی ہے ان سے پوچھا حضور کا ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا اب پہلی فرصت میں پہلی فرصت میں کفار کے دماغ میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ ابو بکر کے گھر پتا کرو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں ہے تو پتا کرو ابو بکر بھی نہیں ہوں گے وہاں گئے جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ آئی انہوں نے پوچھا ابو بکر کہا ہے انہوں نے کہا پتا نہیں نبی کہا ہے انہوں نے کہا پتا نہیں تو ابو جہل نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ چیرے پہ تھپڑ مارا جس سے ان کی کان کی بالی ٹوٹ گئے یعنی اس قدر زور سے ان کے تھپڑ مارا گیا اب جب کفار کو یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے چلے گئے ہیں تو اس وقت انہوں نے اب سراغ رسا لوگوں کو بلایا اور تلاش شروع کر دی حضور علیہ السلام کی مختلف جگہوں پہ لوگ گئے یہاں غار سور کی طرف بھی کچھ لوگ آئے سراغ رسا اور انہوں نے کہا کہ یہ قدموں کے سلسلے اور بعض روایات میں ایسا آتا ہے بعض جگہ لکھا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ ایک ہی آدمی کے چلنے کے ہو چونکہ وہ دو قدموں کو تلاش کریں گے اور یہاں چونکہ ایک ہی قدم لگے ہوئے ہوں گے اس لیے وہ لوگ یہاں اس طرف توجہ نہیں کریں گے جب غار کے قریب پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے آس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو پہنچ گئے تو بالکل یوں لکھا ہے کہ یوں اگر وہ کفار نیچے دیکھتے تو حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر بے نظر پڑ جاتی جو لوگ غار سور میں گئے ہیں ان کو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا ابو بکر آپ غم نہ کیجئے حزن کہتے ہیں کسی کے غم کو ہمارے یہاں بھی لفظ بولا جاتا ہے دکھ اور غم دکھ اپنا ہوتا ہے غم دوسرے کا ہوتا ہے اور عربی میں اپنی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خوف حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا لا تخف موسیٰ خوف نہ کیجئے جو اپنی جان پر وہ ہوتا ہے خوف اور جو کسی کے لیے ہوتا ہے حزن غم تو حضرت ابو بکر سے کہا گیا لا تحزن قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ ابو بکر کو اپنا تو کوئی دکھ ہی نہیں تھا اپنی تو وہ پریشانی ہی نہیں تھی ان کو تو اللہ کے نبی کی پریشانی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ مانا حضرت نے فرمائے آپ مہم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس وقت مکڑی نے جالا بون دیا جس سے ان کو نظر دیکھنے میں تو مشکل ہوئی ہوئی اور سمجھ دار لوگوں نے کہا یار یہ پورا ظاہر ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے بار سور کا دروازہ کتنا سے ہے بہت مشکل سے یوں بندہ اکڑوں ہو کے جائے تو پھر اندر داخل ہو سکتا ہے انہوں نے کہا سب کے اوپر تو جالا تنا ہوا ہے اگر وہ اندر گئے ہوتے تو کم از کم یہ جالا ٹوٹتا پھر وہ اندر جاتے تو ایک ہی راستہ ہے اور وہاں سے اگر وہ گزرے ہیں تو جالا نہیں ہونا چاہیے تھا لہذا یہاں دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں چلو چلتے ہیں وہ لوگ چلے گئے اب حضور علیہ السلام کو انہوں نے تلاش کی اب یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا پورا خاندان خدمت پر لگا ہوا ہے عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سابقون اولون صحابہ میں سے ہیں غلام تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید کر آزاد کیا یہ بکریاں لے کے غار کے غریب آتے اور رات کے وقت جب سب کی بکریاں واپس چلی جاتی یہ دودھ نکال کے دیتے ہیں حضور علیہ السلام کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دودھ پی لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر کے بیٹے یہ سارا دن مکہ میں چلتے پھرتے کفار کی سازشوں کا جائزہ لیتے رہتے اور شام کے وقت جا کے اطلاعات کرتے کہ یہیے مشاورت ہوئی ہے یہیے امور ان کے آپس میں تیع ہوئے ہیں ادھر انہوں نے عبداللہ بن عریقت کو تیار کیا وہ تھے تو کافر لیکن قابل اعتماد تھے اور ان کو راستوں کا بہت اندازہ تھا اور ان سے بات چیت کر رکھی تھی پہلے کہ آپ نے آپ کو عامر بن فہرہ یا عبداللہ بن ابو بکر وہ آپ کو لے آئیں گے تین دن کفار نے بہت جستو جو کی کہ کہیں قریب قریب سے مل جائیں ان کے ذہن میں تھا کہ سفر کر رہے ہوں گے لہذا مدینہ کے ممکنہ تمام راستوں پہ انہوں نے ناکہ بندی کی اپنے طور پہ لیکن تین دن کے بعد وہ مایوس ہو گئے کہ شاید وہ نکل گئے اب عبداللہ بن ابو بکر آئے اور انہوں نے آ کے رات کے وقت بتایا تیسرے دن کہ جی کفار مایوس ہو گئے اب انہوں نے تلاش کسی درجے میں کم کر دی ہے تھک گئے اب تیسرے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے جو ان کے رہبری کے لئے آئے تھے ان کو بلوایا عامر بن فہرہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے اب یہ چار لوگوں کا قافلہ یہاں سے نکلا خود حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ اور ساتھ میں عبداللہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو راستہ دکھانا تھا اب کہا یہ گیا کہ جو مدینہ کا معروف راستہ ہے اس سے نہیں جانا دوسرے راستے سے جانا تو وہ سہرائی داستہ جو معروف نہیں تھا کہ معروف راستے پہ تو لوگ تلاش کریں گے اس راستے سے جانا چلو کریں کفار نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ لے کے آئے گا ایک سو امپس کو انعام میں دیا جائے گا اب راستے کے تین واقعات ہیں ایک ہے حضرت سراخہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ ایک ہے حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا قصہ اور ایک ہے مردہ اسلمین رضی اللہ عنہ کا قصہ حضرت سراخہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلا کہ کفار نے ایک سو اونڈ مقرر کیا حضرت ابو بکر کا اور حضور علیہ السلام کا تو کہتے ہیں یہ میں تلاش اپنے طور پر جاری رکھے ہوئے تھا تو میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں میں بیٹھا تو مجھے کسی نے آ کے کہا کہ یہاں سہرہ کے راستے جو غیر معروف راستہ ہے وہاں سے چار لوگ جا رہے ہیں اونڈنیوں پر تو مجھے لگتا ہے وہ وہی لوگ نہ ہوں جن کو مکہ والے تلاش کر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ ہاں یہ وہی ہوں گے لیکن میں نے کہا کوئی اور نہ تلاش کے لیے نکل جائے کہ سو کا سو مجھے ہی ملنا چاہیے تو میں نے کہا نہیں 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 یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے تو میں ایسے مغالطہ لگا ہو گئی یہ تو فلان فلان قبیلے کے لوگ پھر رہے ہیں ان کی کونٹنی ہم ہو گئی اس کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ کوئی اور میری جگہ یا میرے ساتھ نہ نکلے تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے پھر وہاں سے اٹھے اور گئے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ میرا سامان میرا اسلحہ اور میرا گھوڑا اس کو بستی سے باہر پہنچا دو اس نے جا کے بستی سے باہر پہنچا دیا اور یہ کر کے پچھلے راستے سے کہ سب کے سامنے نہیں گئے پچھلے راستے سے گئے جہاں گھوڑا تھا وہاں اس کوڑے پہ بیٹھے اور انہوں نے حضور کا پیچھا شروع کر دی حضور علیہ السلام کے قریب پہنچے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پہنچ گیا سراخہ تو ہمارے پاس پہنچ گیا حضور نے فرمایا ابوبکر غم نہ کیجئے سراخہ کہتے ہیں میرا گھوڑا سر پٹ دوڑ رہا تھا کہ اچانک بعد روایات میں گھٹنوں تک اور بعد روایات میں پیٹ تک زمین میں دھنس گیا تو کہتے ہیں میں اکتم حیران ہو گیا کہ اتنی سخت زمین ہے اور یہاں یہ پیٹ تک گھٹنوں تک کیسے دھنس گیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی وجہ سے ہوا ہے تو میں نے عرص کیا کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیے یہ میرا گھوڑا نکل آئے میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا بعد روایات میں ایک ہی مرتبہ بات ہوئی ہے اور بعد روایات میں حضور نے دعا کی گھوڑا نکل آئے انہوں نے پھر پیچھے بھگایا پھر دوبارہ وہ دھنس گیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سچے نبی اور رسول ہیں تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے ایک تحریر لکھ دیجئے کہ جب آپ کو غلبہ ہوگا تو میرے پاس وہ تحریر موجود ہوگی اور میں آپ کی امان میں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ تحریر لکھ کے دے دی حضرت سراقہ کا یہ واقعہ تفصیلی طور پر ہم ایک پہلے درس میں بیان کر چکے ہیں ڈسکرپشن میں آپ حضرت دیکھ لیں گے تو وہاں اس کا لنک موجود ہوگا یہ حضرت سراقہ پیچھے نکل گیا اور حضور علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گئے حضرت سراقہ نے کہا نہ صرف یہ کہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بلکہ جو لوگ آ رہے ہوں گے میں ان کو بھی روک ہوں گا اب حضرت سراقہ وہاں سے واپس آئے تو کچھ لوگ اس غیر معروف راستے پر تلاش کرنے کے لیے آ رہے تھے تو حضرت سراقہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں محمد کو تلاش کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا میں تو دیکھایا ہوں آخر تک یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے تاکہ یہ لوگ حضور کا پیچھا نہ کریں اب حضور علیہ السلام نے آگے سفر شروع کیا ہے اور اس راستے میں ظاہر ہے جو مشکلات اس وقت آئیں جو پریشانیاں آئیں یا جس مشکل سے یہ سفر ہوا چونکہ یہ سفر خفیہ طور پر ہو رہا تھا معروف راستوں سے ہٹ کے معروف راستے میں کچھ نہ کچھ سہولت ہوتی ہے غیر معروف راستے میں وہی پہاڑیاں انہی پہاڑیوں سے چڑھنا اترنا کوئی سرائے نہیں ہے تو وہاں ایک مکان تھا تو وہاں لکھا ہے کہ یہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابیہ ہیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف میں جو عرب کی فصاحت میں حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے یہ شمائل میں اپنی اس کی ایک شان ہے حضور علیہ السلام تشریف لائے قہد کا زمانہ تھا تو حضور نے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہم خریدنا چاہتے ہیں گندم مل جائے جو مل جائے یا کچھ اور انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے حضور علیہ نے فرمایا دودھ انہوں نے کہا شوہر بکریاں لے کے چلے گئے ہیں چرانے کے لیے اور آج کل تو چرنے کو بھی کچھ نہیں ملتا تو حضور علیہ نے دیکھا کہ گھر کے کونے میں بکری لاغر کمزور بکری کر رہی ہے تو حضور علیہ نے فرمایا وہ والی بکری انہوں نے ارز کیا کہ وہ تو اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ وہ تو چل ہی نہیں سکتی تو اس وجہ سے وہ ناس آت نہیں کہ میرے شوہر شام کو آتے وہ اس کے لیے کچھ پتے لے آئیں گے جس کو وہ کھا لے گی اس سے زندہ رہ گی دودھ تو کیا آنا ہے وہ تو بیچاری چل بھی نہیں سکتی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں ہاتھ لگاؤں دودھ نکالوں انہوں نے کہا اگر نکلتا ہے تو آپ نکال لیں لکھا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ tie تشریف لے کے گیا حضور علیہ صلی اللہ tie بسم اللہ کے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تو ایک دم سے پکری کے تھنوں میں دودھ بھر گیا حضور علیہ صلی اللہ tie نے گھر کا سب سے بڑا برطن منبایا اور اس میں دودھ نکال اپنے مبارک ہاتھوں سے اور میں کہا کرتا ہوں کیسے خوش قسمت لوگ تھے جن کو حضور علیہ صلی اللہ کی مبارک ہاتھوں سے نکالا ہوا دودھ پینا نصیب ہوا حضور علیہ السلام نے یہ برطن بھرا اور سب سے پہلے لے گئے ام مابد کی خدمت میں آپ پیجئے یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ کہ عورتوں کو سب سے پہلے بھئی لیڈیز فرسٹ ہے کہ آپ نے جب کمایا ہے آپ جب کوئی کام کر چکے ہیں تو جب پیش کرنا ہے تو سب سے پہلے عورتوں کو پیش کریں لیڈیز فرسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو سرننگا کر کے بازاروں میں بھیجو تو سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ مطلب عیسار ہمدردی کے لیے سب سے پہلی جو حقدار ہے وہ عورت ہے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے ام مابد کو پیش کیا انہوں نے اس کو پیا حضور نے فرمایا اور پیجئے پھر اس کے بعد سب قافلے والوں کو پلایا یعنی جو رہبر بن کے آئے تھے عبداللہ ان کو پلایا عدرت ابو بکر کو پلایا ساتھ میں عامر کو پلایا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے خود پیا اور پھر کیا کیا دوبارہ سے وہ برطن بکری کے پاس لے گئے دوبارہ سے اس برطن میں بکری کا دودھ نکالا نکال کے وہ برطن انہیں بابد کے حوالے کیا کہ یہ دودھ آپ کے کام آئے گا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام مہت سے تشک لے گئے اب شام کو جب ابو معبد آئے انہوں نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ وہ گھری نہیں ہے جو گھر میں شل صبح چھوڑ کے گیا تھا حضرت انس فرماتے ہیں جب ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے تھے جب کسی گلی سے گزرتے تھے تو اس پہ نور برستا تھا ابو معبد نے آکے دیکھا میرا گھر تو نور کی جگہ بنا ہوا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی چراک روشن کر گیا تو میں نے پوچھا امی معبد کیا ہوا گھر کی حالت کیسی ہے یہ روشنیاں کیسی ہیں اور یہ بکری کی کیفیت کیا ہے اور یہ دودھ کہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا رکھیں میں بتاتی ہوں پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف کی انہوں نے کہا ایک خوبصورت نوجوان آیا تھا اور انہوں نے آکے میرے گھر میں جو پاؤں رکھے تو میرے گھر تو رحمتوں کے ڈیرے آ گئے اور پھر سارا واقعہ اور انہیں بیان کیا تو ابو معبد نے کہا امی معبد یہ تو وہی عرب کے مکہ کے نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کی باتیں تو میں نے بہت سی سن رکھی ہیں چلو چھوڑو یہاں رہ کے کیا کرنا ہے آؤ نبی کی خدمت میں چلتے ہیں وہاں وقت گزاری اور لکھا ہے کہ یہ شوہر بیوی یہ مبارک سفر کر کے مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہاں جا کے انہوں نے ایمان اور اسلام قبول کیا اس کے بعد حضور علیہ السلام نے آگے سفر کیا بس اس کے بعد مدینہ منورہ کی قریب ایک ہی منزل رہ گئی تھی تو حضور علیہ السلام و سلام مدینہ منورہ پہنچے اس سے آگے لئے سفر کو ہم انشاءاللہ اگلی قصد میں بیان کریں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين